بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج جو میں سٹوری آپ کو بتانے جاری ہوں جو خبر دینے جاری ہوں اس قدر خوفناک یہ سٹوری ہے اتنی خوفناک یہ سٹوری ہے کہ یقین کیجئے کہ جس وقت میں نے اس پوری سٹوری کی پوری ڈیٹیلز اگرہ جب مجھے پہنچی ہوں میں نے اس کو پھر ڈگ آؤٹ کیا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوگئے ایک عورت کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے بدلا لیا اس نے یا اپنے دل کو کوئی تشفی دی اس نے یا کیا معاملہ تھا یہ تو آپ کو آگے چل کے پتہ لگتا ہے اس ویڈیو کو سننے کے بعد لیکن اس عورت نے جس طریقے سے اس شخص کو قتل کیا آپ یقین کیجئے کہ کسی بڑی کرائم سٹوری کا سین لگتا ہے اور جتنا کچھ اس نے اپنی نظروں کے سامنے اس کے ساتھ کیا میں کہتی ہوں کہ یہ عورت جو ہے یہ اس کا پہلا قتل نہیں ہوگا اس نے یقین ان اپنے پہلے شوہر کو بھی قتل کیا ہوگا یہ عورت جو ہے یہ کیا سٹوری بتاتی ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں وہ سٹوری جو پولیس نے بتائی اور انہوں نے جو ساری فائنڈنگز ہیں اور اصل کہانی کیا ہے یہ آپ ضرور سنیے گا اس کو آخر تاکے کیسی عورت جس نے ایک شخص سے شادی کی بقول اس کے مجبوری میں کی لیکن بتائی جاتا ہے کہ اس نے یہ محبت کی شادی کی کس طرح سے اس خونکھار عورت نے اس شخص کا قتل کیا پولیس کو اٹیچی کیس میں ایک بند ستائیس سالہ نوجوان کی برہنہ لاش ملتی ہے اس لاش کے دونوں ٹانگے اور بازو بندے ہوتے ہیں اور اس کے مو پر تضاب گرا ہوتا ہے تضاب کی وجہ سے اس کا مو اور اس کا آدھا جسم جو ہے وہ بلکل جل گیا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں پر تضاب ہوتا ہے کہ نہ فنگر پرنٹ سے کچھ پتا چل سکے نہ اس کے چہرے سے کچھ پتا چل سکے بہت ہی خوفناک اور جب اس کا مزید پوسپوٹم ہوتا ہے لاش کا تو پتا لگتا ہے کہ قتل کرنے سے پہلے اس کے مو کیوں پر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کیا کیا گیا تھا اس کے ساتھ اس کو مارنے کے لیے کیا ٹیکنیک استعمال کی گئی تھی اگر ابھی سے بتا دیا تو آگے چل کے آپ کو بتانے کے لیے کچھ کم ہو جائے گا ہوتا کیا ہے کہ یہ شخص جو کہ اس سکتو قابل شناک نہیں تھا یہ شخص اس کی بیوی تک پہنچا گیا ہے اس کی بیوی تک کیسے پہنچے یہ پولیس آپ کو بتائے گی بہت ہی ایک ٹیکنیکل طریقہ تھا جیسے کہ اس تک پہنچے ایک لمبی سٹوری ہے وہ بھی اور بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے کہ پولیس کس طرح سے کرائم سین تک اور کلپرٹ تک پہنچتا ہے لیکن اس سے پہلے جو بیوی ہے اس کا انٹرویوزر آپ کو بتا دیتی اس نے کیا بولا اور اس نے کیا جھوٹ بولا کیا سچ وہ بھی جانے گا اس کا نام عبدہ کاؤسر ہے پینتالیس سال اس کی عمر ہے شوہر اسے عمر میں بہت چھوٹا ہے وہ کہتی کہ میری اسے زبدستی شادی کرائے گی یہ بیس سال کا نوجوان اور یہ خود پینتالیس سال کی چھبیس سال کا غالبا اچھا اور یہ کہتی کہ میری اسے زبدستی شادی کرائے گی اس سے پہلے بھی میری ایک شادی ہوئی تھی پہلا شوہر فوت ہو چکا ہے میری ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ دس سال کا ہے میری دیور نے جائیداد کے لیے میری شادی زبدستی کروائی دوسرا شوہر میرے بچوں کو مارتا تھا مجھے کہتا تھا نہ میں طلاق دوں گا نہ ہی بچوں کو سنبھالوں گا پھر میری ناندہیو بچوں کو لے کر چلی گئی تین سال ہو گئی کہ بچوں کو نہیں ملتی شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں حیرت کی بات ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہے مجھے اپنے دو تین دوستوں کے ساتھ کھیتوں ملے گیا پیس ازادتی کی اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بنائی یہ اس ویڈیو کے بلبوتے پر مجھے بلک مل کرتا تھا یہ اس عورت کا کہنا ہے اس کے بعد وہ کہتی کہ میں نے ملسی تھانے میں بھی درخواست دیتی ریپورٹ بھی لکھوائی میرا خواہند عورتوں کو لاتا تھا دھندہ کرواتا تھا پھر لہور سے وہ دو لڑکیاں اڈے پر لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے وہ کہتے ہیں وہ دونوں عورتے رستے سے ہی بھاگ گئی تو انہوں نے مجھے پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں عورتیں لا کر دو یا پھر ہمیں پیسے دو کیونکہ ان کے پاس میری ویڈیو تھی اور یہ مجھے مسلسل بلک مل کر رہے تھے یہ اس عورت کی سٹوری ہے یہ کہتی ہے میں ان کی بلک ملنگ سے تنگ آ کر میں نے یہ سب کچھ کیا اچھا وہ کہتی ہے شوہر نے مجھے بلک مل کیا یعنی کہ ایکس شوہر نے کہ اگر میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گا وہ کہتی ہے اس روز سے میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اسے قتل کر دوں گی پہلے میں نے اچھا اب اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن جو اس شخص کے اہل علاقہ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ عورت دو نمبر تھی مرد گھر میں لے کر آتی تھی شوہر کو دھمکیاں بھی دیتی تھی اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ راشد جو ہے وہ ایک اچھا انسان تھا اور وہ اس طرح کا لڑکا نہیں تھا اس نے تو اس سے نکاح کیا تھا وہ اس کو بی بی بنا کر رکھنا چاہتا تھا لیکن یہ عورت جو ہے یہ ایک شخص کے ساتھ بسنا نہیں چاہتی تھی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس نے طریقہ واردات کیا کیا تھا اس شخص کو مارا کس طرح سے تھا اس سے بھی پہلے بلکہ ایسے جو عدیل جو ہے انہوں نے کیا بتایا کس طرح سے اس عورت تک پہنچے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بٹے چی کے اس میں بند لاش ہمیں ملی تو ہم نے اسے پوس موٹم کے لیے بھیجوا دیا ثبوت ملاتا کہ مرنے والا کون ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جائے وقوع جہاں سے لاش ملی وہاں موجود دکانداروں سے بات چیت کی لیکن ہمیں کوئی بھی انفرمیشن نہ ملی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیف سٹی کیامرے سے مدد لی جسے ہمیں پتا چلا کہ ٹین فورٹی نائن پر ایک سینجی والا رکشہ لے کر آتا ہے اس میں سے خاتون نکلتی ہے ساتھ میں ڈرائیوے بھی نکلتا ہے بڑی دلچسپ سٹوریا آپ سنیے گا کس طرح سے مجرم کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد قتل کے طریقے کار آپ سننے کا حیران رہ جائیں گے وہ کہتے ہیں اس میں سے خاتون نکلتی ہے اور ساتھ میں ڈرائیوے بھی نکلتا ہے دونوں ملکہ رکشے سے اٹیچی کیس باہر نکالتے ہیں اسے گھسیٹ کر بینچ کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد رکشے والا نئی سواریاں بٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے جبکہ عورت اٹیچی کیس کے ساتھ ہی کھڑی رہتی ہے دس بندہ میرے تک وہ وہیں پر اکتی ہے جس کے بعد وہ بھی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رکشے والے کا پچھلے گھنٹوں کا سارا ٹریک چیک کیا چیک کرنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ رکشہ اصل میں آیا لہور سے ہی تھا ٹول پلازے پر لگے کیامروں کی مدد سے رکشے والے کا نمبر ہمارے پاس آ گیا ریجسٹریشن نمبر سے ہم ڈائریک آنر کے پاس پہنچے اس نے بتایا کہ میرا ایک شوروم ہے اور میں یہ رکشہ کس طور پر سیل کرتا ہوں پھر اس نے کہا کہ اگلے بندے کا بتایا اگلے بندے نے ایک اور اگلے بندے کا بتایا یعنی یہ رکشہ دو بر آگے جا چکا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ہم ٹریس کرتے کرتے بلاخر رکشہ ڈرائیور تک پہنچ گئے ڈرائیور کو حراست ملیا اور اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وقوے والے دن ایک تو بارش ہو رہی تھی میں سٹاپ پر کھڑا تھا لنک روڈ سے ایک اور لوڈر رکشہ والا آیا جس میں ٹیچی کیس تھا اور عورت بھی تھی وہ کہتے ہیں کہ رکشہ والے نے کہا کہ انہوں نے وڈانہ سٹاپ تک جانا ہے آپ اس کو وہاں تک لے جاؤ میں نے پانچ سو روپے لیا اور اس کو ادھر چھوڑ کر چلا گیا میرے علم نہیں کہ عورت کون ہے اور اسے ٹیچی کیس کے اندر کیا تھا پھر کہتا ہے کہ ہم نے پوچھا تھا کہ تم اس لوڈر رکشہ والے کو جانتے ہو تو اس نے کہا کہ نہیں پھر وہ پولیس کے علیے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ساتھ لے کر مختلف جگہوں پر گئے اور کہا کہ اس لوڈر رکشہ والے کو پہچانو باہرحال دو دن کے بعد ہمیں وہ لوڈر رکشہ والا جو ہے وہ مل گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ تفتیش کے دوران جب ہم اس لوڈر رکشہ والے کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ میں اس عورت کو نہیں جانتا نہ ہی مجھے پتا ہے کہ اس اٹیچی کیس میں کیا تھا اچھا پہلے یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ لوڈر رکشہ والا جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوگا اس سارے پلان کے اندر اور قتل کرنے میں اس نے اس کی معافنت کی ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ لنگ روڈ پر ایک محلہ ہے وہاں پر یہ عورت کھڑی تھی میں واپس آ رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ مجھے بس ٹاپ تک چھوڑ دو میں نے اس لیے اور آگے ڈروپ کر دیا مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم نے حمد نہیں آری اور اس محلے کو سرکل کر کے دور ٹو دور ہم نے انٹیروگیشن شروع کی سوال جواب شروع کیے بلاخر پولیس کہتی ہے کہ ہم دو دن کے بعد اس گھر تک پہنچ گئے جس گھر کو اس قاتلہ نے رنٹ پر لیا تھا پتہ چلا کہ خاتون نے اس گھر کو صرف دو روز قبل ہی رنٹ پر لیا تھا ایک کمرہ تھا جو کہ اس نے رنٹ پر لیا تھا گھر کے مالک کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس عورت کا شناختی کارڈ ہے جس کے مطابق اس عورت کا ایڈریس لوہر کا تھا آپ دیکھیں کہ کیا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پورا ایک مجرم کو پکڑنا جو ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی کاروائی ہوتی ہے پولس کی بڑی انتق محنت بھی ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں ہم نے اس عورت کا ایڈریس لوہر کا تھا ہم نے اس کے موبائل نمبر لیے لوکیشن اور سی ڈیا وغیرہ نکلوایا جب آپ کا آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے تو آپ کے نام پہ جتنے نمبرز ایشیو ہوئے ہیں ان نمبروں کے مدد سے انہوں نے اس کا لوکیشن اور سی ڈیا نکلوا لی اور پھر انہیں پتا چلا کہ یہ عورت اس وقت ویہاری میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ٹیم ویہاری پہنچی وہاں جا کے ہم نے ریٹ کیا اس عورت کو پکڑا تفتیش کے بعد عورت نے جو انکشافات کیے وہ انتہائی خوفناک تھے اب اس عورت نے کیا بتایا اس عورت نے کہا کہ چونکہ یہ شخص جو ہے مجھے بلیک مل کر رہا تھا یہ شخص میری تصویروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا اور میں اس سے سخت تنگ آگی تھی میں اسے جان چھڑانا چاہتی تھی تاکہ مجھے مزید بلیک مل نہ کر سکے کیونکہ وہ لڑکیاں جو وہ لے کر آیا تھا وہ بھاگ گئی تھی اور اب وہ مجھ سے قیمت پوری کروانا چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے چاہے میں وہ کام خود کرتی چاہے میں کوئی لڑکیاں لا کر دیتی یہ اس عورت کا کہنا ہے اچھا اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں چونکہ پلان کر چکی تھی کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے تو قتل کرنے کے لئے اس نے طریقہ کار کیا اختیار کیا اس عورت نے سب سے پہلے تو وہاڑی میں جا کر ایک سٹور سے نشاور عدویات خریدی نشاور عدویات خریدے کے بعد اس نے ایک اور سٹور سے الفی خریدی بہت ہی خوفناک طریقہ کار ہے آپ یہ ذرہ غور سے سنیے گا ایک دکان سے اس نے الفی خریدی ایک میڈیکل سٹور سے اس نے نشاور عدویات خریدی اسے پوچھا کہ نشاور گولیاں کو کیسے مل گئی اس نے کہا بہاڑی میں عام مل جاتی ہیں یہ بھی ایک بڑی سٹرینڈ سی بات ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں آئی میری اس کے ساتھ گھر میں بات چیت چروئی اچھا اب یہ بغیر شادی کس کے ساتھ رہ رہی ہے یہاں پر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اس عورت کا کیا پھر کریکٹر ہوگا تو یہ کہتی ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ میری مجبوری تھی اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال اچھا اس کے بعد یہ عورت کہتی ہے کہ میں آئی اور میری اس کے ساتھ بات چیت ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ میری جان چھوڑو تم میں تمہاری وجہ سے بری طرح فسی بھی ہوں اور اس نے کہا کہ میرا اس دندے کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا تم ساتھ نہیں دوگی تو تمہاری ویڈیوز جو ہے میں وائرل کر دوں گا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہمارے دمائن لڑائی جھگڑا بھی ہوا اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ میں دوسرے کمرے میں گئی وہاں پہ چولا پڑا تھا میں نے اس پہ چائے بنائی چائے کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر نشا دوائیاں ملا دی اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو چائے دی چائے جب اس نے پی تو اس پہ گنودگی تو چھاری تھی ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ نشا بھی کیا جس نشے کا یادی تھا کچھ پڑیاں کچھ اس طرح کی چیزیں ٹکا انجیکشن جو بھی یہ لگاتا تھا یہ کہتی ہے جب اس نے انجیکشن وگرہ لگایا اور اس نے چائے بھی پی اس کے اوپر گنودگی تاری ہونا شروع ہو گئی اور یہ تقریبا نیم بے ہوش ہو گیا نیم بے ہوش ہو کر جب یہ پڑا ہوا تھا وہ کہتی ہے میں نے دس منٹ تو انتظار کیا اس کے بعد میں نے سب سے پہلے الفی لی اور الفی لے کے سارت نے کیا کام کیا سوچیں کہ اس کو کتنا پتا تھا چاہے یہ کہتی ہے کہ چونکہ ہم فیکٹری میں کام کرتے تھے مجھے کچھ چیزوں کا اندازہ تھا اور میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا کام اس طرح سے ہو جائے گا اس نے پراپر پلاننگ کی اس نے الفی لے کر پہلے اس شخص کے مو پر ہونٹوں پر اس نے الفی لگائی اس کے بعد اس نے شخص نے کی ہاتھ مارا ایک دو بار کیونکہ وہ ابھی نیم گنودگی میں تھا لیکن اس شخص نے اس کا ہاتھ پرے کیا اور فوراں نے اس کی ناک پر بھی الفی لگا دی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قبضے میں کر لیا وہ کہتی ہے چند ہی لمحوں میں یہ شخص یہ مر گیا اس کی سانس وہ بند ہوگی کیونکہ ناک اور مو سے سانس لیا جا سکتا ہے دونوں راستے اس نے الفی سے بند کر دیا اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ میں اس کی آنکھوں پر الفی میں نے نہیں ڈالی تھی کیونکہ آنکھوں پر بھی الفی کی نشانات ملے تھے پوسٹ موٹم میں لیکن الفی کہتی ہے کہ جب اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی اسی دوران میں مو سے اس کی آنکھ کیوں پر الفی لگی البتہ میں نے اس کی آنکھ پر الفی نہیں لگائی تھی پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ اس کو یہ پوری طرح سے مر چکا ہے اس کے بعد میں نے اس کے چہرے پر تضاب پھینکا تاکہ اس کی کوئی شناخ نہ ہو سکے میں نے اس کے جسم پر تضاب پھینکا آدھا جسم اس کا تقریباً جل گیا اس کے ہاتھوں پر میں نے تضاب پھینکا کہ اس کے فنگر پرنٹس کوشش کی بوری میں یہ پورا نہ آیا تو پھر اس کو میں نے اٹیچی کیس میں ڈالا اٹیچی کیس میں کوئی برتن اور چیزیں تھی میں نے وہ سب باہر نکالی اور اس کو اٹیچی کیس کے اندر ڈالا بڑی مشکل سے اور اس کو بند کیا رات کا وقت تھا بارش بھی ہو رہی تھی بجلی کڑک رہی تھی اور میں اس کو کہیں لے جا نہیں سکتی تھی میں نے صبح کا انتظار کیا جب صبح کا وقت ہوا میں گھر سے باہر لے کر اس کو گئی اور اس کے بعد ایک لوڈر آیا لوڈر والے نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے میں نے کہا بھائی اس میں برتن اور کچھ سامان ہے اور اس نے میرے ساتھ مل کر اس کو رکشے میں لوڈ کر آیا یعنی کہ یہ لوڈر جو ہے اس کا پارٹنر انڈ کرائیم نہیں تھا البتہ یہ عورت کہتی اس کے بعد پہ میں اس کو لے کر گئی وہاں پہ میں نے اس کو چھوڑا اور اس کے بعد میں واپس گھر آ گئی اور یہاں سے پہ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور میں واپس بہاڑی آ گئی اس عورت سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تم نے اتنے خوفناک طریقے سے قتل کیا اور تمہیں بلکل ڈر نہ لگا اس نے اس پر کوئی جابہ واضح نہیں دیا لیکن اس کے لہجے سے اور اس کے طور طریقے سے بتا لگتا تھا کہ وہ اپنے سمل پر بلکل مطمئن ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سمجھتی تھی کہ اس نے ٹھیک کیا اور ایک عورت ہو کے اتنے خوفناک طریقے سے قتل کرنا میں یقین مانے اور اتنے پلانٹ طریقے سے کہ کس طرح الفی کا استعمال کیا کس طرح تیزاب سے اس کی پہچان کو چھپانے نہیں کی کوشی کی لیکن پھر وہ سیو سٹی کیامرا اور کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ سو دن چور کے ایک دن کو طوال کا کہ کہیں نہ کہیں تو انسان پکڑا ہی جاتا ہے اور یہ عورت پکڑی گئی اور اب اپنے انجام کے قریب ہے مجھے محرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت کیا لکھے گا اللہ حافظ